لال بٹن دبا کے سبسکرائب کیجئے ایچ ڈی ایکس پی چینل کو ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہائی گائز ویلکم ٹو ایچ ڈی ایکس پی اگین میں ہوں حریش اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہمیں فوٹو کا بیک گراؤنڈ کیسے ریمو کرنا ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری فوٹو تو کافی اچھی آتی ہے لیکن اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں پسند نہیں آتا ہے تو اس وجہ سے ہم وہ فوٹو کا اچھی ہونے کے باؤزد یوز نہیں کر پاتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ ہمیں فوٹو کا بیک گراؤنڈ کیسے ریمو کرنا ہے اور ساتھی ساتھ اگلے ویڈیو میرا جو آنے والا رہے گا آپ کا میک ویڈیو اس میں میں بتاؤں گا کہ یہ جو فوٹو ہمیں اس کا بیگراؤنڈ ریمو کریں گے اسے ہمیں یوز کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو کو انٹر ضرور دیکھئے بینا سکپ کیے کیونکہ بہت ہی جہادہ اچھا ویڈیو ہونے والا ہے اور دوستو نیچے جو لال بٹن دیئے اس کو دبا کے آپ جلدی سے سبسکرائب کیجئے چینل کو اور ساتھی ساتھ لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائے تاکہ آنے والی ویڈیو اس کے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے ہیں تو گائیز ہمیں سب سے پہلے جانا ہے پلے سٹور میں پلے سٹور پر ٹک کریں گے اس کے بعد ہمیں سرچ بار میں سرچ کے آنا ہے یہ آپ آگے ہیں یہ دیکھئے یہ والا ہے پھر بیگراؤنڈ ایریزر تو اسے میں نے آلریڈی انسٹال کر کے رکھا ہوں تو میں یہی سے لائک اس کو اوپن کر لیتا ہوں اب اس کو انسٹال کر کے اوپن کریئے گا تو اس میں لوڈ اور فوٹو ہے اس پر کلک کرنا ہے وہاں سے آپ کو جس بھی فوٹو کا بیگراؤنڈ آپ کو ڈیمو کرنا ہے آپ کو سیلٹ کر لیجیے اپنی کے لگے میں جا کے جیسے کی میں یہ فوٹو کا مجھے کرنا ہے تو جتنے سائٹ کا چاہیے آپ اس کو کر لیجیے اور سائٹ فکس کر کے اسے دن کیجئے اب دیکھئے آپ کو فوٹو کے نقشہ آپ کو چھ اوپشن دکھائے دارے اس میں سے آپ کو سب سے پہلے آٹو سیلٹ کرنا ہے آٹو اس کے بعد میں دیکھئے آٹومیٹک طریقے سے ہمیں کیسے کرنا ہے اس کو کلک کرنا ہے بیک گراؤنڈ کے اوپر جیسے کیلئے ہوں میرے سے رانگ ہو گیا آٹومیٹک طریقے سے اس نے غلط کیا تو ہمیں اپنے بیک جانے کیلئے جو سائیڈ میں اپشن ڈیا ہے بیک لینے کا اس کے بعد میں آپ اس کو مینویل طریقے سے ریمو کریں گے اگر آٹو طریقے سے غلط ہو رہا ہوگا تو تو مینویلی آپ اس کو جھون کر کے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت بہتی اچھے نیٹ این ٹکلین طریقے سے کرنا ہے جو ایریزر ہے بیک گراؤنڈ ایریزر اس کا سائز آپ کم زدادہ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کوٹ کر کے دکھایا ہے مینویل طریقے میں اس طریقے سے ٹھیک ہے دوستو یہ بہتی آرام سے آپ اپنے ہی ساتھ سے بہت اچھے سے کر سکتے ہیں تو میں اس سے جلدی جلدی کر لیتا ہوں بھی آپ کو دکھانے کے لئے تو دیکھیں اب یہ ہو چکا ہے اب جو بہت جدہ مانیل سا پڑ بچا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیسے کرنا ہے ابھی دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ آپشن جو ایک ایک دم مانیل سا پارٹ ریمو کرنا ہے یہ ہے میجک اوپشن تو آپ میجک اوپشن پہ جائیں گے اور بلکل جو تھوڑا سا بچا بچا پارٹ ہے اب اس کے تھوڑا سے پیچھے سے آپ مو کریں گے تو جو بچا والا پارٹ ہے وہ بھی ریمو ہو جائے گا تو اس طریقے سے دیکھیں ایک دم بہت اچھے سے اس کے بیک گراؤنڈ کو کشنل طریقے سے کٹ ہو چکا ہے اور آپ کے پاس اونگلی آپ کی پیگ پچی ہے بہت اچھی گازی تو دیکھو یہ ہو گیا ہے اب دیکھو اسے کیا کرنا ہے اب یہ ادنا ہونے کے بعد میں آپ کو اس کے ڈن کرنا ہے اگر آپ کو تھوڑا ریپیر کرنا ہے تو ریپیر کو اپنی غلط طریقے سے کر گیا ہوں گا یہ دیکھیں دوستو یہ ہو گیا ہے ہماری فوٹو کب بیک گراؤنڈ فوری طریقے سے ریمو اور یہ جو دیا ہے تو جو کچھ ایک دو پارڈ بچا ہے تو آپ اس کو دو یا تین پہ فکس کر کے آپ اسے سیو کر لیچے اپنے لیوائز میں تو اس سے جو اچھا پارٹ ہے وہ سمودھ ہو جائے گا تو یہ پہلا طریقہ ہو گیا جو میں نے بتایا ابھی دیکھیں دوسری طریقے سے ہم کیسے کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے آپ حملی کر کے جلد ہوتا ہیے گا تو اس میں سے اس لئے آپ کو سرچ کرنا ہے گوگل میں ریمو بی جی ریمو بیگراؤنڈ ہم نے سرچ کر لیا ہے تو ریمو بیگراؤنڈ پہ کلک کریں گے یہ دیکھئے پیج اوپن ہو گیا تو یہاں پہ اپلوڈ امیج اپلوڈ امیج پہ کلک کریں گے ہمیں جو بھی پیک کا بیگراؤنڈ ریمو کرنا ہے اسے ہم سیلیکٹ کر لیں گے جیسے کہ مجھے وہی سین پیک کو میں اپلوڈ کر رہا ہوں جس اس کا ہم نے بیگراؤنڈ اپ کے تھوڈ کیا تھا تو یہ دیکھئے یہاں پہ ہو گیا ہے یہ دیکھئے دوستو یہ ہو گیا یہاں پہ دونوں کا کمپیر بتا رہا ہے کہ اوریجنل امیج اور ریمو بیگراؤنڈ امیج کیسے ہی تو آپ اس کو ڈائریکل ہوئی سے ڈاؤنڈڈ کر سکتے ہیں آپ کے ریکوائیڈ سائج کی حساب سے تو یہ ہو گیا ہے دن تو دوستو یہ دیکھئے دیکھئے یہ فوٹو آن لائن طریقے سے ہم نے کی ہے ایک آن لائن اپلیکیشن کے دور تو اس فوٹو کا جو ہم نے بیگراؤنڈ ریمو کیا ہے اس کا یوز ہمیں کس طریقے سے کیا جاتا ہے یہ یہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ میرا اگلا ویڈیو جرور سے دیکھئے گا اور ہاں کمنٹ کر کے جرور بتائیے کہ آپ کو دونوں میں سے کون سا طریقہ سب سے ایزی لگا ڈرائز اگر آپ چینل پر نئے ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی جرور پیس کیجئے دھکی نئے نوٹی بیکشن آپ لوگ ملتے رہیں تھانکس پر ووچنگ دس ویڈیو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹا 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 بائ بائ